موسیقی السلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں گولڈن ہارن پر استمبول میں اور یہ میرا ٹرکی کا تیسرا وزٹ ہے اس مرتا کیونکہ کافی ٹائم تھا میرے پاس ہے ایک ماہ سے زائد ٹائم تھا میرے پاس یہاں پر تو میں نے یہاں پر کچھ فیملیز جو پاکستان سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں یا شفٹ ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں کچھ ایسے دوست پاکستانی جو ایجنٹ ہیں پروپٹی میں ڈیل کرتے ہیں ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں کچھ ریال سٹیٹ کی بڑی کامپنیز اور چھوٹے جو کاروبار سے بابستہ ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے سوچا کہ پاکستان والوں کو پاکستان کی عوام کو یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے انہیں جاننا چاہیے کہ یہاں پر سب اچھا کی آواز نہیں ہے اور یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آئیں آپ ترکی میں آکے انویسمنٹ کریں پروپٹی خریدیں یا ٹیلی فون پر ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو پروپٹی لے کے دیں گے تو یہاں پر پروپٹی کے بزنس میں بہت بڑی چیٹنگ ہے بہت بڑا فراڈ ہے اور یہ لوگ پاکستانی بھی ایون ٹرکیس جو لوگ ہیں جو ریال سٹیٹ میں ڈیل کرتے ہیں یہ لوگ ہنٹنگ کرتے ہیں فیشنگ کرتے ہیں آپ کو بڑی بڑی اٹریکشن دے کے لیکن جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہاں پر بہت بڑے بڑے مارجن ہیں آپ کو کیونکہ لینگویج کا بہت بڑا پرابلم ہے یہاں پر اور یہ زبان کے مسئلے کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ لوگ آپ کو ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیلیں بنا کے بڑے بڑے مارجن رکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی پروپٹی میں سے تو میں ایک تو پہلے پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ٹیلی فون پر وہاں بیٹھ کے پروپٹی یہاں ٹرکی میں خرید لیں یہاں آ کے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہاں پر اچھی پروپٹی اور مناسب ریٹ لے لیں ایجنٹ سے یا کسی پاکستانی یا کسی ٹرکش آدمی سے ٹرکش اور پاکستانی کا یہاں جو گٹ جوڑ ہے ڈیلرز کا پروپٹی کے وہ اتنا سنگین ہے اور اتنا ڈیپ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہو گیا رہا ہے اور یہاں پر میں ایسی فیملی سے ملا ہوں جنہوں نے پروپٹی خریدی ہے اور ان کی سیٹیزنشپ نہیں ہو سکی کیونکہ ان کو سیٹیزنشپ کی جو مالیت ہے وہ ان کے تین تین لاکھ ڈالر خرچ کر کے بھی وہ بچارے اڑائی لاکھ کی مالیت پوری نہیں کر سکے اتنا مارجن ڈیلر لے گئے کہ ان کے اڑائی لاکھ تین لاکھ خرچ کر کے بھی پوری نہیں ہوئے تو کچھ لوگ یوٹیوب پر ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ جناب ترکی جیسا دنیا میں ملک کوئی نہیں ہے اور آپ آئیں اور چھٹکی بجا کے یہاں پر پروپٹی خریدی ہیں اور یہاں کی سیٹیزنشپ لے لیں ٹی آر پی لے لیں پی آر لے لیں سیٹیزنشپ لے لیں یہ چھٹکیوں کا کام ہے ہفتوں میں وہ آپ کو کروا کے دے دیں گے تو یہ بلکل فیشنگ ہے یہ ہنٹنگ ہے اور یہ لوگوں کو شیشے میں اتار کے ان کا سرمایہ جو ساری زندگی کی کمائی ہے سرمایہ جو ہے وہ اپنی جبوں میں منتقل کر رہے ہیں تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو اتنا آسان مت لیں اور ان لوگوں کی فیشنگ اور ہنٹنگ میں مات آئیں ایک صاحب کو میں نے یوٹیوب پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ یورپ اور امریکہ سے جو آتے ہیں لوگ وہ دس پندرہ پرشنٹ ایجنٹ کو دے دیتے ہیں یا ریال سکیٹ ڈیلر کو دے دیتے ہیں تو وہ ہس کے انہیں اچھی پراپڈی لے دیتے ہیں آپ دیتے ہیں دو تین پرشنٹ تو اس عقل کے اندرے سے یہ پوچھیں کہ یورپ یا امریکہ سے یا وہ کرنسی ٹرانسفر کرتے ہیں ایک لاکھ وہ لے کے آتے ہیں ان کے یہاں سات آٹھ لاکھ رپیہ بن جاتا ہے سات آٹھ لاکھ لیرہ بن جاتا ہے ان کا اور پاکستان سے ایک رو لے کے آتے ہیں ایک لاکھ ڈالر نہیں منتا اور کیا ان کے کمپیریزن میں پاکستانیں بھی اپنا سرمایہ ان کے خواہش پر ضائع کریں اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جو امریکہ اور یورپ سے بھی آتے ہیں وہ بھی پندرہ پندرہ پرسنٹ دس دس پرسنٹ نہیں دے رہے ہوتے یہ بالکل جھوٹ ہے یہ آپ کو برگلائی جا رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے یہاں ایک تو ٹیلی فون پر نہ خریدیں اور دوسرا یہاں پر آ کے پوری طرح سٹیڈی کریں اور بڑی بڑی کمپنیوں سے ملیں چھوٹے چھوٹے ایجنٹوں سے بھی ملیں پراپٹی دیکھیں ضرور لیکن دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک یہ کہ جو لسٹ پرائز ہوتی ہے اس پرائز سے یہ لوگ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر کے پانچ داس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بڑی فیور لے دی لسٹ پرائز سے بھی یہاں پر جو انسٹالمنٹ میں جو ٹرکیش لوگ پراپٹی لیتے ہیں دس پندرہ بیس پرسنٹ تو انہیں بھی ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے لسٹ پرائز سے تو اس کے بعد جو انسٹالمنٹ تین تین سال میں پی کر رہے تھے آپ نے سیڈیزنشپ کے لیے ٹوٹل پیمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو تو بیس پرسنٹ پرانی پراپٹی منٹ دی جاتی ہے اور لوگ یہاں سے نیو استمبول میں شفٹ ہو رہے ہیں آپ کو وہ جو لوگ شفٹ ہو رہے ہیں ان کی پراپٹی دے دی جاتی ہے جو دس دس پندرہ پندرہ بیس بھی سال پرانی ہیں اور وہ وہ ایریاز ہیں جو ڈیمولش ہونے والے ہیں اور اس کے بعد اسے نئے سیرے سیمان کنسٹرکچن ہونی ہے تو آپ کا سرمایہ اس صورت میں بھی ضائع ہوتا ہے اور خدا کے لیے یہ جو ہنٹنگ کرنے والے یوٹیوب کینل ہیں میں نے دیکھا کہ یہ آپ کو کسی بھی طرح کی معلومات جو آپ کو دینا چاہیے سیڈیزنشپ کے لیے وہ آپ کو نہیں پروائیڈ کرتے اور یہ بڑے بڑے مارجن جو ہے وہ رکھ کے آپ کو یہ ہنٹ کرتے ہیں یہاں پر اور بڑی بدکزنگ دی ہے کہ وہ یوٹیوب پر آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ ان پر بھروسہ کر کے ٹیلی فون پر یا وہاں سے آگے ان کے بھروسے پر یہاں پر پروپٹی خرید ہے تو خدا کا واسطہ یہاں پر خود آئیں ٹیلی فون پر ایک تو پروپٹی مت خریدیں آپ کا سرمایہ ضائع ہوتا ہے خود آ کے ایریاز دیکھیں استمبول کے میپ کو لے لیں اس کو سمجھیں یہاں پر بہت آسان ہے سمجھنا استمبول کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پروپٹی بڑے اچھی جگہ پر آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چالیس چالیس پرسنٹ ڈسکونٹ پر مل جاتی ہے میں آپ کو بہت ساری تفصیلات اگلی ویڈیو میں دوں گا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں آپ کو تفصیلات دوں گا کہ یہاں ہو کیا رائر کون کیا کر رہے اور کس طرح پاکستانی معصوم عوام کو جو ان کا سرمایہ قیمتی ان کے خون پسینے کی کمائی کو یہاں پر اپنی جیبوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے بہت شکریہ